بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں ویڈیو میری کو دیکھ رہے ہیں آگے شیئر کر رہے ہیں بہت سے دوستوں کی مجھے کالیں بھی آتی ہیں وٹس اپ پہ بھی میسج آتے ہیں کہ حکیم صاحب آج کال جو مسئلہ چل رہا ہے وہ ہے جراسیموں کے حوالے سے جراسیم کی کمی اور منی کا پتلا بنا آج میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں میں ان بھائیوں کے لئے ویڈیو بنا رہا ہوں جن کو جراسیموں کا مسئلہ ہے اور منی کا پتلا پان ہونے کی وجہ سے صورت انزال کا مسئلہ ہے جو آج میں آپ کو تین ایسی جڑی بوٹییں بتاؤں گا جو آپ پنسار سٹور سے بلکل سستی اور نسکہ بنانے میں بھی بلکل آسان وہ آپ گھر میں بنا سکتے ہیں آپ نسکہ بنا کے اس سے بے حد فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ کو کسی حکیم حضرات یا کسی ڈاکٹر یا کسی پنسار سے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اس کے علاوہ جو نسکہ میں آپ کو آج بتاؤں گا انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے ہر مزاج کا بندہ استعمال کر سکتا ہے نسکہ بنانا آسان ہوتا ہے اس کا استعمال بھی آسان ہوتا ہے اس کا طریقہ کار اس کا جو ہوتا ہے یہ سمجھے کہ نسکے کا مزاج اگر مزاج کے مطابق آپ نسکہ استعمال کریں گے تو آپ کو فائدہ ملے گا اگر اس کے متبادل اڑ چلیں گے تو آپ کو فائدہ نہیں نقصان ضرور ہوگا مثال کے طور پر اگر آپ کا مزاج گرم خوشک ہے تو اگر آپ گرم خوشک چیز استعمال کریں گے تو اس کا کوئی نقصان ہوگا اگر آپ کا مزاج سرد خوشک ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جڑی بھوٹی ہیں کیا ہیں بے شمار آپ کو ایسے نسکہ جات ملیں گے جس میں مزاج کا پتہ نہیں ہوتا آپ کوئی بھی نسکہ استعمال کریں اپنے مزاج کے مطابق استعمال کریں یا کسی کوالیفائیڈ حکیم حضرات یا کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے پھر آپ نسکہ استعمال کریں گے تو آپ کو فائدہ ملے گا ادروائز آپ کو نقصان ہوگا میں جو نسکہ آپ کو بتاؤں گا یہ سرد مزاج اور گرم مزاج دونوں استعمال کر سکتے ہیں اس کا کسی کو فائدہ نہیں نقصان نہیں سوڑی نقصان نہیں ہوگا فائدہ اس کا ضرور ہوگا جو صرف تین چیزوں پر مبنی ہے سب سے پہلے میری جو دوست میرے بھائی میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ اس کو لائک ضرور کریں سبسکرائب ضرور کریں کمنٹس ضرور کیا کریں اپنی رائے کا ظہار کمنٹس کر کے ضرور دیا کریں اور اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیا کریں اب میں آپ کو نسکے کی جانب نسکہ بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے لینا ہے اسگند نگوری یہ بے شمار ناموں سے جڑ اکسن بھی کہتے ہیں آشو گندہ بھی کہتے ہیں عام جو زبان میں اس کو چل نام چلتا ہے اسگند نگوری نمبر دو پہ ہے بیخ بدارہ جڑ بدارہ جس کو بیخ بدارہ کہتے ہیں بیخ بدارہ نمبر تین پہ ہے نمبر ایک اسگند نگوری نمبر دو بیخ بدارہ اور نمبر تین بداری کند یہ تین چیزیں آپ نے لینی ہیں یہ آپ نے لینی ہے پچاس پچاس گران اس کو اچھی طرح آپ نے خوشے کرنا ہے سائے میں اس کو ایک دو دوپ لگوالیں کیونکہ موسم ہے موسم کے والے سے اکثر جڑی بوٹیاں میں نمی رہتی ہیں اس کو اچھی طرح صاف کر کے چٹو میں اس کے کوٹ کی اس کا سپورڈر بنا لیں اور اس کا طریقہ استعمال ہے گائے کے دودھ کے ساتھ آدھی چمچی صبح آدھی چمچی شام کو استعمال کریں گے انشاءاللہ حضیر اللہ کی مہربانی سے آپ کا جو مسئلہ ہے کمزوری کا جراسیموں کا اور منی کا یہ تینوں مسئلے انشاءاللہ آپ کا حل ہوں گے یہ جریان کو بھی کبر کرتا ہے سردینزال کو بھی اسحابی کمزوری کو بھی اور جراسیموں کو بھی یہ پورا کرتا ہے یہ نسکہ استعمال کریں بنائیں موجہ قویٹ ضرور کریں انشاءاللہ میں ورسپ میرا ڈسکرپشن میں ورسپ نمبر ضرور ہے آپ مجھے کوئی بھی مسئلہ مسئل مجھے اینی ٹائم آپ مجھے ورسپ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ آپ کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کروں اپنے نالج کے مطابق تو نئی ویڈیو کے لئے مجھے اجازت دیں اگر کسی بھائی کو مسئلہ کو پریشانی کو نسکے کی سمجھ نہیں لگتی یا کسی کو پرابلم وہ پرسنلی مجھے ورسپ کر کے میرے ساتھ اپنی بماری شیئر کر سکتا میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ اس کی پریشانی کو حل کرنے اللہ کے فضل و کرم سے تو نئی ویڈیو کے لئے مجھے اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ